ایک سوال ہے حسام الدین زہیر آباد سے کہتے ہیں کہ اسلام میں حسنا منع ہے سوال بڑا مختصر ہے اصل میں اسلام میں حسنا یعنی مسکرانا تو منع نہیں ہے یہ سنت ہے اور باقی جس کو آپ حسی کہہ رہے ہیں جس کو کہہ کہہ لگا کر حسنا یا تیز آواز سے حسنا تو اس کی حضور پاک نے ممانعت فرمائی ہے کہ اس طریقے سے تھٹھے مارنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کا فیل ہوتا ہے یا اس کی طرف سے دلائے گیا فیل ہوتا ہے اس طریقے سے حسنا یعنی اتنی بلند آواز سے جیسے آپ عام زبان میں اس کو سمجھیں کہ کوئی بھی معذف شخص کوئی بھی تعظیم کرنے والی شخصیت یا تعظیم کی جانے والی شخصیت یا کوئی بھی ایسا رسوخ دار انسان جس کو یعنی سماج میں دینی اعتبار سے جو عزت کا مقام رکھتا ہو کبھی ایسا معاملہ نہیں کرے گا تو شریعت کے اندر ہر وہ کام کہ جو کوئی معذف شخص نہ کرتا ہو اس سے پریز کرنا چاہیے عوام الناس کو بھی تو اس طرح سے حسنا جیسے جاہلانہ ہسی ہوتی ہے لوگوں کے اندر گلی محلے کے اندر بیٹھ کر اور تیز یا بلند آواز میں ہس رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی بہت کرامت والی بات نہیں ہے یا نیکی یا پریزگاری والی بات نہیں ہے تو ایسے حسنے کو شریعت نے منع کیا ہے تو اسلام میں جو حسنا منع ہے وہ اس طریقے سے حسنا منع ہے کہ تیز آواز سے جاہلانہ قسم سے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے ایسے مزا کر کے ہستے ہیں اور یہ معاملہ نہ ہی صرف باہر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہیں پہ بھی کسی نکڑ پہ جمع کر بیٹھ جائیں گے تفریقہ پر بیٹھ جائیں گے چار چھے لوگ اکھٹے جمع کر اور پھر کسی بات میں ہستے ہیں یا مزاق بناتے ہیں بلکہ یہ تو بہت سارے معاملوں میں گھروں میں بھی دیکھے جانے والی چیز ہے کہ گھر کے اندر بھی بہت سی ایسی محفلے لگ جاتی ہیں شادی بیہا کے ٹائم پہ کہ جہاں خلط ملت ہوتی ہے مرد اور زن کی اور اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی اس طرح ہسی مزاق تیز تیز آواز سے حسنا ہو رہا ہوتا ہے تو شریعت نے اس کو منع کیا ہے بلکہ حضور پاک سے جو حسنا ثابت ہے وہ مسکرانہ ہیں اس طریقے سے آپ کو مسکرانہ چاہیے مسکرانے کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر آواز نہ ہو اور دات نظر آئے اور اگر بل فرض کسی کی تھوڑی آواز نکل بھی جائے حسنے میں یا اس کا حسنا آواز کے ساتھ تو ہو مگر جاہلانہ قسم سے نہ ہو کہ جیسے لوگ ہسی مزاق ٹھیٹھے مار کے ہستے ہیں اس قسم کا نہ ہو تو بھی اس کو بھی اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ مسکرانے میں یا حسنے میں ہسی کی تھوڑی آواز ظاہر ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر وہ جاہلانہ انداز نہیں ہوتا حسنے میں تو اس حسی کی بھی اجازت ہے اور جو منع ہے وہ وہی ہے جس میں جاہلانہ قسم سے حسنا ہوتا ہے ایسے حسنے سے پریز کرنا چاہیے ایسی بات سے پریز کرنا چاہیے اور جہاں بھی حسنے کا مقام ہو وہاں پر مسکرانا چاہیے اور مسکرانا کر جواب دیں یا پھر مسکرانا کر بات کو سن لیں یا پھر اپنی بات کو کہلیں تو مسکرانا یہ سننا تے مسکراتے رہنا بھی چاہیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے باقی اگر کوئی حس بھی دے گا زور سے تو آپ اس کو گناہگار نہیں کہیں گے